را دے उनके कोई इंद्रिय नहीं है लेकिन फिर भी वो समस्त इंद्रियों के विशयों को ग्रहन करते हूं ब्राह्मनों स्यमुखमासीत बाहू राजयन्यक्रितह उरू तदस्ययद वैश्य पद्भ्याग्वम शूद्रो अजायत वेद कहता है भगवान के मुख से ब्राह्मन उत्पन हुए भुजाओं से क्षत्रिय उदर से वैश्य और जंगाओं से शूद्र उत्पन हुए इसका मतलब भगवान के इंद्रियां है एक और कहा गया भगवान के इंद्रिय नहीं है लेकिन फिर भी समस्त इंद्रियों के विशयों को वो ग्रहन करते हैं वेद में भगवान के लिए कहा गया अनंतश चात्मा विश्वरूपो यकरता श्वेता श्वत्रोपनिशत पहले अध्याय का नौवा मंत्र भगवान अकरता है भगवान कहते में कुछ नहीं करता भगवान कहते हैं कि मैं स्रिष्टी वगहरा कुछ नहीं करता तो ये स्रिष्टी कौन करता है जो मेरे अंश है ना ब्रह्मा विश्णू शंकर वगहरा ये स्रिष्टी करते हैं उसकी रक्षा करते हैं फिर प्रलय करते हैं मैं कुछ नहीं करता गीता में भी भगवान ने कहा गीता के पाथवे अध्याय का चौदह वाश्लोग मैं कुछ नहीं करता गीता के पाथवे अध्याय का 15 आश्लोग मैं ना किसी से पाप कराता हूं ना मैं किसी से पुण्य कराता हूं मैं कुछ नहीं करता मैं वरकर नहीं हूं मैं अकरता हूं लेकिन दूसरी ओर देखिए वेद में क्या कहा गया द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनंते विद्ध्या विद्ध्ये निहिते यत्र गूढे क्षारम्त्व विद्ध्या यम्रितम्त्व विद्ध्या विद्ध्या विद्ध्ये इशते यस्तु सोन्या شویتا شوطور اپنیشت پانچویں ادھیائے کا پہلا منتر بھگوان ویدیا اور عبیدیا ان دو ناموں سے کہے جانے والے کشر اور اکشر تتو پر شاسن کرتے ہیں یعنی جیو اور مایا دونوں پر بھگوان شاسن کرتے ہیں پہلے تو کہا میں اکرتا ہوں میں کچھ نہیں کرتا پھر کہا کہ نہیں جیو اور مایا ان دو تتوں پر شاسن کرتے ہیں بھگوان بھگوان جیو کے بھی ادھیاکش مایا کے بھی ادھیاکش مایام تو پرکرتیم بیدیان ماینم تو مہیشورم شویتا شوطور اپنیشت چوتھے ادھیائے کا دسوان منتر ماینم تو مہیشورم بھگوان مایا کے ادھیاکش ہے پاراس شکتر بیویدھائی وشرو یتے سوابھاوی کی جانبالک کریاش شویتا شوطور اپنیشت چھٹھویں ادھیایے کا آٹھوان منتر یہ مایا بھگوان کی سوابھاوی کی شکتی ہے بھگوان اس کے ادھیاکش یعنی یہ مایا بھگوان کی شکتی ہے سیم بھگواتو مایا ین نیین ویرودھتے بھاگوات تیسرے سکند کے ساتویں ادھیایے کا نووہ شلوک یہ آپ کی مایا ہے سیم بھگواتو مایا آپ کی مایا ہے تو بھگوان کہتے ہیں کہ مایا میری شکتی ہے اور مایا کے دوارا میں شرشتی کرتا ہوں مایا دھکشین پرکرتی سو یتے سچارا چرم گیتا نووے ادھیایے کا دسوان شلوک دیکھئے پہلے کہا کہ میں اکرتا ہوں کچھ نہیں کرتا شرشتی اتیادی بھی نہیں کرتا پھر کہا کہ نہیں بھگوان شاسن کرتے ہیں جیو اور مایا ان دو تکتوں پر پھر کہا کہ مایا چونکہ میری شکتی ہے اور مایا کے دوارا میں شرشتی کرتا ہوں پھر کہا نہیں گیتا کے دسویں ادھیایے کا آٹھوان شلوک میں شرشتی کرتا ہوں ابھی تو کہا تھا کہ مایا کے دوارا شرشتی ہوتی ہے اب کہتے ہیں نہیں میں سویم شرشتی کرتا ہوں تسماد وائے تسماد آتمن بھگوان نے یہ سنسار بدایا دیکھیں کتنی ویرودھی باتیں ایک ساتھ بتائے گی بھگوان کے لیے وید میں کہا گیا دوسرے مندک کے پہلے کھنڈ کا دوسرا منتر بھگوان کے من نہیں ہے اپنانو یماناہ من نہیں ہے آپ کہیں گے اچھی بات ہے آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو انہوں نے اچھا کی بہوسیام پرجا یہ یہ دی میں اپنے سب بچوں کو جو مہا پرلے میں میرے مہودر میں لین ہے ان کو پرکٹ کر دوں بھگوان مہا پرلے میں بور ہو رہے تھے تو انہوں نے سوچا تھوڑی چہل پہل ہو جائے آپ کہیں گے ایسا تو سنسار میں ہوتا ہے کہ چھٹیوں میں جب ہماری اسطری اپنے مائے کے چلی جاتی ہے یا بچے اپنے کاکا تاؤو اتیادی کے ہاں چلے جاتے ہیں تو ہم بور ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں بھئی بچوں کو بلالو تو کیا ایسے ہی بھگوان بھی بور ہو رہے تھے ہاں اجی یہ بات کچھ جمی نہیں پہلی بات تو جب بھگوان کے من ہی نہیں ہے تو انہوں نے اچھا کیسے کی اور پھر آپ بتا رہی ہیں کہ شاید وہ بور ہو رہے تھے اسی لئے انہوں نے اچھا کی کہ بھئی سب کو اب پرکٹ کر دیا جائے ٹھیک ہے چلو مان لیتے ہیں کہ بھگوان نے ایسی اچھا کی کہ سب کو پرکٹ کر دیا جائے تو اس کے لئے انہوں نے کیا کیا ساتپو تپیت اس کے لئے انہوں نے تپسیا کی اس کا مطلب بھگوان میں کوئی کمی رہی ہوگی تو ایک پیر پر کھڑے ہو کر تپسیا کرنے گئے ہوگے نہیں نہیں تپسیا بھی تو سن لیجے کی کیا تپسیا کی سے چارا چرم بھگوان مسکر آئے تو سارا سن سار پرکٹ ہو گیا آپ کہیں گے یہ بھی کوئی تپسیا ہے کہ بھگوان کی بھگوان نے آنکھیں کھولی تو پنچ مہا بھوٹ پرکٹ ہو گئے مسکر آئے تو سارا سن سار چر اچر جڑ چیتن یہ سب بن گیا ہاں یہ بھی تپسیا ہے دیکھیں سن سار میں جب کوئی پرائیم منسٹر یا پریسیڈنٹ شمدان میں اگر پھاوڑے کو چھو بھی لیتا ہے تو کئی نیوز پیپرز میں ان کی فوٹو نکلتی ہے آج پرائیم منسٹر نے شمدان میں بھاگ لیا آج امک پریسیڈنٹ نے اس دیش کے پریسیڈنٹ نے شمدان میں بھاگ لیا اتنے مزدود بیچارے دن رات پھاوڑے سے کھوڑتے رہتے ہیں اتنا پریشم کرتے ہیں ان کی تو کہیں فوٹو نہیں نکلتی کہیں نیوز پیپر میں نام نہیں آتا اور پرائیم منسٹر نے کیول پھاوڑے کو چھو لیا تو فوٹو نکل جاتی ہے نام نکلتا ہے کہ امک دیش کے پرائیم منسٹر نے شمدان میں پارٹسیپیٹ کیا ہاں بھائی ایسی بات ہے کہ آخر وہ دیش کا پرائیم منسٹر ہے اس نے اگر پھاوڑا چھو بھی لیا تو بہت بڑی بات ہے ایسی پرکار سی انت برہمانڈ نائک بھگوان جو سرو درستہ ہیں سرو نیانتہ ہیں سرو ساکشی ہیں سرو سوہت ہیں سرو شکتیمان ہیں انہوں نے بینہ سوارتھ کے اتنا کشت کیا نا آرام سے بھگوان لیٹے ہوئے تھے مہا پرالے میں آنکھیں بند کر کے اور انہیں آنکھیں کھولنی پڑی ہم جیووں کے لیے مسکر آنا پڑا تب سنتہ پہ کشت ہوا نا ان کو جیسے آپ آرام سے لیٹنا چاہتے ہیں آنکھ بند کر کے اور اچانک کوئی وقتی آپ کے پاس آئے اے آنکھیں کھولو نہیں کھولتے کھولو نہیں کھولتے کھولو ورنہ دیکھو یہ ہاتھ میں ریوالور ہے دڑ کے مارے آپ نے آنکھیں کھول دی اب وہ کہتا ہے مسکر آؤ ارے ہم تو ڈر کے مارے ہماری جان نکلی جا رہی ہے ریوالور دیکھ کے تم کہتے ہو مسکر آؤ کیسے مسکر آئے لیکن مسکر آنا پڑے گا نہیں تو ہم گولی مار دیں گے تم کو اب آپ در کے کارن مسکر آئے ایسے ہی بھگوان کو کیا ضرورت تھی وہ تو سدا پرمانند میں لین ہے لیکن ہم جیووں کے کلیان کے لیے کہ بھئی اگر یہ سدا میرے مہودر میں ہی پینڈنگ میں رہیں گے مہا پرلے میں کوئی جیو کوئی کرم نہیں کرتا نا پینڈنگ میں رہتے ہیں ہم لوگ تو ان کا بیچاروں کا کلیان کیسے ہوگا اس لیے بھگوان کامنا کرتے ہیں کہ بھئی اچھا کرتے ہیں ان کو پرکٹ کرو تو ہمارے کلیان کے لیے بھگوان کو آنکھیں کھولنی پڑی مسکر آنا پڑا یہ بھی ان کا تپ ہے تو بھگوان نے تپسیا کی بھگوان نے جب سنسار بنایا تو اس سنسار کے پرمان پرمان میں وہ ویعبت ہو گئے اب ہمارے سامنے پرشن آتا ہے کہ بھگوان نے سنسار میں بنایا کیا ڈھیان دیجئے تین ہی تو تتو ہیں جیو آتما ہم سب لوگ دوسری ہے مایا اور تیسرے ہیں سویم بھگوان تو بھگوان نے سنسار میں کیا بنایا یہ تینوں تتو سدا سے ہیں تین ہی تتو ہیں پہلی بات تو آپ یہ سمجھئے چوتھا کوئی تتو نہیں ہے سارواجیوے سارو سنسٹھے بھرہنتے اسمنہنسو بھرامیتے برہم چکرے پرثگاتمانم پریری تارنچا مطو جشتس تتستے نامری تتو میتی شویتا شوطر اوپنیشت پہلے ادھیائے کا چھٹوان مطر تین تتو ہیں جیو، مایا اور برہم سنیوکت میتت مایا، اکشرمانے اوپنیشت پہلے ادھیائے کا شویتا شوطر اوپنیشت پہلے ادھیائے کا دسما مطر تین ہی تتو ہیں بھوکتا برہم جیو بھوگیا برہم مایا پریرک برہم بھوگوان میکنیشت پہلے ادھیائی میری پرانان پیاری پیاری میری پرانان پیاری پیاری میری شیو رش بھانو دلاری میری شیو رش بھانو دلاری بھوڑی بھر سانے واری ڈھوڑی بھر سانے واری میری شیو رش بھانو دلاری میری پرانان پیاری پیاری میری پرانان پیاری پیاری میری شیو رش بھانو دلاری جا کر چا کر بنواری میری شیو رش بھانو دلاری جا کر چا کر بنواری میری شیو رش بھانو دلاری میری شیو رش بھانو دولاری سوامینی کرپالو بلی ہاری میری شیو رش بھانو دولاری میری شیو رش بھانو دولاری سوامینی کرپالو بلی ہاری میری شیو رش بھانو دولاری سوامینی کرپالو بلی ہاری سوامینی کرپالو بلی ہاری موسیقی موسیقی موسیقی